کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک چیز کا اہم کرتا ہے کہ امت مسلمہ کو تکفیر سے بچا کر اجتہاد کے طرف لے کے آیا جائے اور ان سب کو یک جا کیا جائے اکٹھا کیا جائے بڑا اچھا ان کا مقصد ہے میں تو اس کو اہری کرتا ہوں آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا ان کی یہ بات سچ ہے کہ تکفیر سے اٹھا کر اجتہاد کے طرف لے کے آیا جائے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اچھا حضوروالا جیسا کہ جلالی صاحب کا ایک انٹرویو ایدھا ایک ان کی ایک ویڈیو کافی ٹائم پہلے شوشل میڈیا پر تو فیوائل گئی تھی جو کہ ان کا موقف تھا انجینئر محمد علی مرزا جن کا تعلق جہدم سے ہے ان کے حوالے سے کہ انجینئر محمد علی مرزا وہ ہے جو کہ قادیانیت کو پرموڈ کرتا ہے اور اگر کبھی انجینئر محمد علی مرزا جورت کرے ہم اپنے سامنے بٹھانے کی تو ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر اس کو ثابت بھی کریں گے اس کی جو فکر ہے فکر ایک قادیانیت ہے اور یہ قادیانیت کو جگہ دے گا پرموڈ کرتا ہے اس لیے آسے آپ بتا دیں کہ جلالی صاحب موجود نہیں ہے آپ کے ان کے دمائندہ ہے آپ بتا دیں گے کس طرح آگا یہ کہنا ہے کہ انجینئر قادیانیت کو پکرموڈ کرتا ہے ایک شخص کے بارے میں انہوں نے قلیم کیا ہے کہ وہ کسی شخص سے لکھو آگے نہ آئے ایسا ہی میرے پاس آجے میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لطیار ہوں اور وہ نام ہے سلمان بیس بھائی صاحب کا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور میں ان سے مناظرہ کروں گا اس بارے میں محکم بتا ہے نہ وہ مفتی ہیں نہ وہ مناظر ہیں انہوں نے ہمارے سے یہ سٹیٹمنٹ دینا کیسا ہے حضور اللہ جیسے کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی جلالی لگتا ہے اور جلالی صاحب کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی جلالی لگتا ہے کیا یہ جلالیہ کوئی نیا فرقہ ہے یہ جلالیہ لکھنے کا مقصد کیا ہے یہ جلالیہ کیا ہے یہ بھی ذرا ایکسپلین کر دیں ہماری امام نیچے کلکومنٹ بھی کہا رہی تھی کہ جلالیہ کی نیا فرقہ بن گیا ہے جیسے ہم ساتھ آپ کو ایک بریلوی کہتے ہیں ایمار برلوی کی نسبت سے لیکن جو آپ کے ساتھ جلالیہ بھی لکھا جاتا ہے جلالیہ بھی لکھا جاتا ہے یہ بھی ایکسپلین کر دیں ہمارا ہے اچھا ڈاکٹر محمد اقبال جو کلکومنٹس کے معتاج نہیں ہے پاکستان میں اور دیگر پاکستان میں ان کی بڑی ماشاءاللہ شہرت ہے اچھا ان کے کچھ اشار ایسے ہیں جن پر علماء نے گرفت بھی کی ہے یہاں تک کہ کچھ علماء کے فتاوہ بھی موجود ہیں آپ علماء اقبال کے اشار ہیں جن میں کہا جاتا ہے وہ شرکیانہ کلام ہے ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا ایک شیر حالی ایک شیر کا میں نے ان کا سنا تھا مجھے اس کا ترجمے میں تھوڑا سی ایشو آیا مجھے وہ بھی ذرا سمجھا جائے لڈاکٹر صاحب کا ایک شیر ہے کہ فارق طورہ بیٹھے گا محشر میں جنو میرا یا اپنا گرے بہاں چاک یا دامنِ جزدہ یہ دامنِ جزدہ سے مراد کیا ہے جو کہا کہ یہ اقبال کی چبلیں ہیں جو اس میں بھاری ہیں نحمد نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مردہ شاہدیب جیسا کہ آپ سب کو میری کمیونٹی پر ایک پوش دیکھی تھی کہ جلدی اشرف علی جلالی صاحب سے ہماری ایک پروڈکاشٹ آنے والی ہے ان سے پروڈکاشٹ نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ان کی جو طبیعت ہے کافی ناساد ہے آپ سب نے شوشل میڈیا پر پوشٹ دیکھی ہیں اللہ تعالی ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے ان کا سایاں ہمارے سنوں پر قائم رکھے ان کے حوالے سے ان کے ایک نمائندہ سے ہمارا رابطہ میں مسلسل ہو رہا تھا جلالی صاحب نے ایک سٹیڈمنٹ دیئے کہ بھئی کیونکہ آپ سب کو پتا ہے جلالی صاحب نے اپنے ایک نمائندہ اونیر کیا ہوا ہے کہ بھئی اگر وہ موجود نہ ہوں کسی بھی حوالے سے ان کا جو یہ نمائندہ ہے وہ حاضر ہوگا یہاں تک کہ اگر کوئی مناظرہ بھی کرنا چاہے تو میرے ان نمائندے سے کر سکتا ہے ہمارا ان نمائندے سے مسلسل رابطہ تھا تو آج ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی ظاہر نمائندہ جلالی صاحب ان سے ہم انشاءاللہ کونٹروورسل بھی سوال کریں گے جلالی صاحب کی زندگی کے حوالے سے سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جتنے بھی ان کے سوالات ہمارے ہیں وہ انشاءاللہ ہم انہیں سے کریں گے جی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضور والا کیا حال جال آپ کا الحمدللہ علا کل حال آپ سنائے آپ خریصے ہیں جلال الحمدللہ حضور والا آج ہماری یہ پروڈکاست کرنے کا مقصد جلالی صاحب سے کچھ جو ہمارے اختلافات اہل سنت کے اور کچھ دیگر حضرات کے چاہر رہے تھے ان کی مکمل ایضا انفرمیشن اور ان کو حل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں چیزیں جو ہمیں کچھ اور چینل سے پتا لگی ہیں جلالی صاحب سے ہمارا ڈریکٹ رابطہ تو نہیں تھا تو ہمارا مین مقصد یہ ہی ہے کہ جو عوام کے دلوں میں غمان ہیں یا عوام کے دلوں میں جو کچھ کشمکش ہے جلالی صاحب کے حوالے سے اس کو کلیر کیا جائے اس لئے ہم حاضر ہیں یہاں پہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلالی صاحب کے حوالے سے ہر چیز ہمیں کلیر کریں گے اچھا حضور والا مارا پہ پہلا سوال جیسا کہ آپ کو پتا ہے جلالی صاحب نے کچھ ٹائم قبل ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی تھی باغ فدق کے حوالے سے ختون جنت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس باغ فدق کا مسئلہ لے کے گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک حدیث سنائی جس کو سن کے حضرت فاطمہ واپس چلی گئی اچھا اب تین قسم کے طبقے مارکیٹ میں موجود ہیں ایک وہ طبقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق وہ حق پر تھے اور دوسری سائیڈ غلطی تھی اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ حق پر تھی حضرت ابو بکر گستاخی پر تھے اور تیسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ دونوں حق پر تھے اگر اس اصول کو سمجھا جائے اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابو بکر ناؤزباللہ خطاب پر تھے تو اہل سنت کی کثیر جماعت کثیر تعداد میں وہ کہتی ہے کہ آپ نے صحابہ کی گستاخی کر دی اور میدان میں آ جاتی ہے اگر دوسری سائیڈی یہ اصول رکھا جائے کیا حضرت فاطمہ صحابیہ نہیں اور صحابیہ سے بلند مقام ہے ان کا وہ تو اہل البعیت میں سے بھی ہیں ان کے بارے میں کثیر آیات بھی ہیں اور کثیر حدیث بھی ہیں اور یہ تیسرا طبقہ وہ کہتا ہے اجماع پر ہے لیکن جب جلالی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ حضرت حتون جنت ہیں وہ خطاب پر ہیں یا ایسا کوئی سٹیٹمنٹ آئی جس کے وجہ پاکستان اور دیگر پاکستان میں بھی کافی شور مچا کیا عوام نے یہ الزام لگایا کیا ناؤزباللہ بن ذالک جلالی صاحب ناؤزبیت آگئی ہے کیسے کیا معاملہ ہے اس کو بھی آج بتا دیں اور ہماری اوڈیوز کو یہ بھی انشاءاللہ کلیئے لگے اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد ووالدہ وآلہ وسلم دیکھیں سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ سیدہ فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغ فضق کے مسئلہ میں خطا اشتہادی پر قرار دینا تو اس میں کوئی گستاقی کا پہلو یا ایسی بات تو ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں جو ابحام ڈالا ہے نا تو وہ ہمارے ہی کچھ بائیوں نے ڈال دیا یہ پہلے آپ ہمارا اہل سنت کا اصول سمجھ لیں اہل سنت کے اصولوں میں کسی کو خطا اشتہادی پر قرار دینا کوئی گستاقی نہیں ہے اس میں کسی کے افضلیت یا کسی کے مقام و مرتبے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں خطا اشتہادی ہوتی کیا ہے پہلے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں خطا اشتہادی یہ ہے کہ بندے نے جو اپنی رائے سے قرآن و سنت سے جو سمجھا وہ اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہے اس کے موافق ہے یا نہیں ہے یہ ہے خطا اشتہادی کا ابتدائی مرحلہ اب کسی بھی شخصیت نے آپ تو کہتے ہیں آہلِ بیعت آہلِ بیعت سے بڑھ کر اللہ کے انبیاء بھی ہوں آہلِ سنت کا جو مسلمہ اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ انبیاء بھی خطا اشتہادی سے اس طرح بری نہیں ہوتے یعنی انبیاء کا بھی مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنا فیل ضرور کریں گے کسی مسئلہ میں اگر انہیں سوچنا پڑتا ہے اشتہاد کرنا پڑتا ہے لیکن رب کے ہاں اس فیصلے کا کیا حکم ہے رب کے ہاں انہوں نے جو رائے قائم کی تھی اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا حکم ہے اس تک پہنچنے کا کوئی نبی نہ مکلف ہے نہ کوئی اہلِ بیت نہ کوئی مقدس ہستی تو اگر رب کے ہاں جو حکم ہے اس کے موافق ہو جائے تو وہ ہوتا ہے خواب درست اور رب کے ہاں جو حکم تھا اس کے مخالف ہو جائے اور بندت ویسے مکلف نہیں ہے کس کی مجال ہے تو جان سکے کہ رب کے ہاں کیا حکم ہے تو اس کے موافق نہ ہو تو وہ ہوتا ہے خطا اشتہادی اور یہ بات ہے کہ خطا اشتہادی نہ یہ عیب ہوتی ہے نہ یہ کسی کی شان میں توہین ہوتی ہے اللہ کے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا رہا کہ وہ بھی اشتہاد کرتے رہے قرآن مجید میں موجود ہے ففہم نہ ہو سلیمان کہ ایک فیصلے میں اللہ رب العصر نے واضح ذکر کیا کہ ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کو اس کا فہم عطا فرمایا تھا ایک اشتہاد حضرت دعود علیہ السلام کا تھا ایک حضرت سلمان علیہ السلام کا تھا لیکن رب کی توفیق ہے رب العضرت سلمان علیہ السلام کو درست اشتہاد کی توفیق عطا فرمائے انہی کا اشتہاد درست تھا حدیث ممارکہ میں بھی ایک مثال موجود ہے سلمان علیہ السلام اور دعود علیہ السلام کی اشتہاد کی مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں کوئی بندہ اس بات کا مکلف ہی نہیں ہے چاہے نبی ہوں چاہے ولی ہوں چاہے مقدس ہستیاں جس لیول کی بھی ہوں کوئی مکلف ہی نہیں ہے کہ اشتہاد کے مسئلہ میں وہ درست اشتہاد تک پہنچے گا ایسا ہے ہی نہیں بس بندہ جو بھی ہے اس کا ذمہ ہے کہ وہ اشتہاد کرے آگے رب کی توفیق ہے کہ کس کو اشتہاد میں درست فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور کس کا اشتہاد درست فیصلے تک نہ پہنچے یہ ابتدائی بات آگے مسئلہ رہا کہ کوئی صدیق اکبر عطیلہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہے تو پھر کیا ان کی گستہ کی دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ اکرام ان سے بھی خطا اشتہادی تو ہوئی ہے کئی مقامات پر حضرت عمر نسیلہ تعالیٰ عنہ سے خطا اشتہادی کا صدر واقعہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مقامات پر خطا اشتہادی کا صدر واقعہ بخارشلی میں جو باب ہے کہ اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایسے لوگ جو ان کو خدا مانتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلا دیا تھا ان سب کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے عرض کی حضور یہ آپ نے جلا تو دیا لیکن یہ جلانا تو مناسب نہیں تھا یہاں سب شاری نے لکھا کہ یہ جلانا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے جو فعل تھا وہ خطائش تحادی پر مبنی تھا تو ایسا تو بے شمار رستیوں کے ساتھ ہے لیکن یہ مخصوص جوڑ دیا گیا کہ سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان سے اگر خطائش تحادی کی نسبت ہو جائے تو گساکی بن جائے گی اب سب معدیسین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارے میں کئی مقامات پر خطائش تحادی کا کول کیا ہوا ہے وہ فریس نکالیں گے پھر نیا طویل باب شروع ہو جائے گا حوالے کی طور پر ہمارے پر سب کچھ موجود ہے لیکن کسی کے حق میں کو ساخی نہیں اور تو اور باقی چھوڑیں یہ بات کی گئی تھی پیر میرے علی شاہ صاحب کی کتاب کے کونٹیکس میں پیر میرے علی شاہ صاحب نے تقریباً پانچ سے زائد مقامات پر یہی خطا کا کول تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا ہوا ہے اور مخصوص واقعہ میں اب کیا کہیں گے اور یہ سارا کچھ میں نے پیش کیا ہوا ہے یہ گولڑویوں کو چیلنج کیا تھا اگر آپ وہ سکنی شورٹ پر لگا دیں گے تو لوگوں کو وہ ویڈیو بھی پہنچ جائے گی میں آپ کو سکنی شورٹ دے دوں گا اس ویڈیو کا تو مطلب یہ ہے کہ آل سنت کے مسلمات میں خطا اشتہادی کا کول کرنا کوئی گساقی ہے ہی نہیں پہلے تو یہ ہے یہ بات بھی یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں آل سنت کا ایک مسلم حصول اس حصول کے پیچھے سمجھیں کہ صدیوں کے محدثین کا مفسرین کا محققین کہا کہ نچوڑ ہوتا ہے اگر وافض بات کرتے ہیں کہ یہ گساقی ہوتی ہے ان کے سامنے بھی ہم بات کریں گے قرآن کی روح سے کہ رب نے تو قرآن میں اپنے نبی کے بارے میں کہایا ہے کہ ہم نے فیصلے کی جو فہم تھی وہ حضرت علیہ السلام کو دی تھی تو کیا قرآن میں بھی گساقی ہے حضرت علیہ السلام کی توہین ہوگی کہ ان سے خطا اشتہادی کا صدور ہو گیا ایک فیصلے میں تو ایسا نہیں ہوتا ایک ہر چیز کہا جاتی ہے نبی اور پیغمبروں کے بعد جو معصوم ہیں یہ آل البعید بھی سارے معصوم میں آتے ہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی اور دوسرے جگہ کہا جاتا ہے صحابہ بھی معصوم ہیں تو یہ اصول میرے خیال سے نہیں اپننا چاہیے کیونکہ وہ تو موجود ہیں غلطیاں اجتہادی ہیں وہ موجود ہیں پہلے یہ ترم اول جی جو ہے نا وہ اہل سنت کی بلکہ تمام اہل اسلام کی اسلام کی جو ٹرمنولوجی ہے وہ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے محفوظ ہونا اصل میں لوگوں نے معصوم کا معنی غلط کر دیا معصوم کا تعلق خطا اجتہادی سے ہے ہی نہیں لیکن انبیاء تو بالاتفاق معصوم ہیں ہر طبقہ جو بھی فرقہ ہے سب معصوم مانتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک نبی سے خطا اجتہادی ہوئی ہے اب نبی تو معصوم ہے ٹھیک ہے نہ چلیں پیر میرے رشاہ صاحب کی کتابوں کی طرف بعد میں آئیں گے لیکن قرآن میں تو موجود ہے نا کہ ففہم ناہ سلیمان کہ مسئلہ کا جو مسئلہ کی جو حقیقت تھی وہ حضرت سلمان علیہ السلام میں سمجھی حضرت دعوت علیہ السلام اس تق نہیں پہنچ سکے تو مطلب یہ ہے کہ قسمت اور معصوم ہونے کا تعلق خطا اجتہادی سے ہے ہی نہیں وہ تو تعلق ہے گناہوں سے پاک ہونے کا تو انبیاء کے بعد ہمارا جو عقید ہے نا کہ نہ اہل بیعت معصوم ہیں نہ ہی صحابہ اکرام معصوم ہیں معصوم صرف انبیاء ہیں اور خاتم المعصومین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے مارے نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی معصوم ہو سکتا ہے بلکہ ہمارے مسلمات میں حضرت دعوت علیہ السلام علیہ الرحمنہ نے لکھا ہے کہ عصمت شرط نبوت است کہ معصوم ہونا تو نبی کے ہونے کی شرط ہے کسی کو معصوم مانا گویا کہ نبی مانے کی مترادیف ہے اس قدر یہ پیچیدہ مسئلہ ہے لہذا وہ ساری حصتی ہیں محفوظ ہیں اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرسد ہوتا ہے تو رب انہیں توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے ان کے کسی گناہ کو رب باقی نہیں رکھے گا باقی خطا اشتیادی کا مسئلہ دہا ہے اس قدر تعلق نہیں ہے معصوم ہونے کے ساتھ بس یہ عوام کے اندر انتشار پسندی کے لیے کچھ کلپ کارڈ کے کچھ اور دکھایا جاتا ہے اس لیے ہمارا پروڈکاشٹر کا مقصد یہی تھا کہ آپ سے بات کر کے اس چیز کو کلیر کیا جائے کیونکہ انتشار پسندی پاکستان اور دنیا میں بہت زیادہ ہو چکی ہے بس انہوں نے ابحام اتنا ریرہ ڈال دی ہے کہ خطا اشتیادی کو معصوم ہونے کے منافع قرار دے دیا محفوظ حصی کے منافع قرار دے دیا جبکہ یہ خطا اشتیادی تو معصوم ہونے کے منافع نہیں ہیں اب ہماری جتنی کتابیں ہیں جتنے ہم نے حوالے دیئے وہ ایک طرف قرآن سے فیصلہ لے لیں ففہمناہ سلیمان میں کوئی فیصلہ کر کے دکھائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطا جو اشتیاد کیا وہ درست تھا اور حضرت دعوت علیہ السلام کی اشتیاد کو اللہ رب العصد نے درست قرار نہیں دیا اب یہ جو آج کل جدید فکر والے پھرتے ہیں یہ کیا کہیں گے کہ یہ بھی گساخانہ آیتیں ہیں گساخانہ ہی بارتے نکالتے نکالتے ہی اس پہر آ جائیں گے کہ آیت میں گساخی ہوگئے کلی اللہ کے نبی کی استغفراللہ العظیم یہ نظامی طور پر ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ خطا اشتیادی کسی کے ذات پر کہہ دینا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ گساخی ہوگئی یہ تو پھر قرآن کا پھر کیا کریں گے قرآن نے تو ایک نبی کی اشتیاد کو کہا یہ درست تھا چلیں ہم اپنے دوسرے سوال کے طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ ایک پوری بخاری میں سے ایک بخاری شریف میں ہزاروں حدیثیں موجود ہیں لیکن ایک حدیث کو کافی اچھالا گیا ہے کافی مطلب یہاں تک کہ ایسا اچھالا گیا ہے کہ اس حدیث کا نمبر یاد کر کہ امور سائیکلوں کے نمبر پلیٹا پر وہ نمبر آ گیا ہے لوگوں نے اپنی بوتلوں پر وہ نمبر لکھ لیا ہے لوگوں نے اپنے گھروں کے بہر و نمبر لکھ لیا ہے 2812 کے نام سے ایک حدیث موجود ہے فی تختوفی باغیہ کہ امار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی اس کو منصوب کیا جاتا ہے کچھ صحابہ پر کچھ اشرا مبشرا پر یہاں تک کہ اس حدیث کے اندر اگر وہ باغی کا فتوہ لگاتے ہیں تو اس میں حضرت امار ہیں حضرت ماویہ ہیں حضرت یاسر ہیں حضرت طلع ہیں حضرت زبیر ہیں امہ عائشہ ہیں کیا نعوذ باللہ من ذالک امہ عائشہ کو بھی باغی کہا جائے گا وہ امہ عائشہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی ازواج ہماری مائے ہیں کیا ماں کو بھی باغی کہا جائے گا ٹھیک ہے کچھ مقصود طبقہ ہے جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ پائی ساڑی دیں ماں بھی شائع کوئی نہیں ساڑی دیں پیو بھی شائع کوئی نہیں ان کے لحاظ سے بات نہیں ہو رہی لیکن یہ حدیث کو کافی شائع کیا گیا ہے کہ بھائی سارے یہاں پہ باغی ہیں باغی کا اصل مطلب کیا ہے اردو لنگیشٹر میں یہ بھی سمجھا دیں باغی کہاں کی طرف جاتا ہے کیا باغی کافر ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس بات کی طرف آئینا کہ یہ جو اتنا زیادہ اس حدیث کو اچھالا گیا اور آپ کہتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ نمبر یاد کروا کے کہاں کہاں یہ وائرل کیا گیا یہ حدیث جو ہے کہ یہ کیا اسلام کی جتنے حکامات ہیں ان میں سے سب سے بڑا حکم یہ حدیث یاد کرنا ہے کبرمیس حدیث کا سوال ہونا ہے یہ حشر میں بھی اس حدیث کا سوال ہونا ہے کہ یہ آتی تھی کہ نہیں آتی تھی اور آپ یہاں باغی سے کیا سمجھتے تھے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کو اتنا وائرل کرنا اور اتنا اس کو اچھالنا یہ خود ایک بجائے خود ایک سادش ہے کہ کسی طرح سے نسل نو میں صحابہ اکرام کے خلاف ایک بوز برا جائے بچے بچے کی زبان پر جو نہ وہ اپنا زور پورا لگا رہے ہیں لیکن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا وہ تو اپنا زور لگائیں گے اپنے شہر کا حصہ لیں گے لیکن اس میں کامیاب کبھی نہیں ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اتنا زیادہ اس کو اچھالنا اور بچے بچے کو پرانے کا مقصد کیا یہ کوئی نماز کا مسئلہ ہے یا روز مرہ زندگی کا معمول کا حصہ ہے ہوتا ہے نا کوئی نماز کا مسئلہ ہے یا کوئی ایمانیات کا مسئلہ ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے باقی رہا کہ اس میں فیہ باغیہ کے ذکر ہیں وہی بات جو آپ نے تقریبہ نے سوال میں یہ مسئلہ تو حل کر دیا کہ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے تمام مخالفین کو باغی قرار دے کر اور آج جو ہمارے عرف میں باغیہ سمجھا جاتا ہے یہ ٹرمنولوجی کا ایک فرق ہوتا ہے پہلے زمانے میں لوگ باغیہ سے مفہوم سمجھ جاتے تھے آج کے زمانے میں باغیہ سے مراد جو ہے نا وہ واجب القتل اور بلکل بخاوت کرنے والے ایک خددار کے طور پر وہ لفظ اسمال ہوتا ہے اور یہ ہمارے علماء نے لکھا بھی کہ پہلے جو کتب میں لکھا گیا وہ معاملہ سمجھتے تھے مثلا اس کے ایک میں مثال دے دیتا ہوں ہماری کتب میں بہت زیادہ موجود ہے بڑے محدثین کے بارے میں موجود ہے کہ فیہ تشیو حضرت ابن شہاب زہری اتنے بڑے محدث ہیں محدث ہیں ان کے بارے میں بھی یہا ہے کہ وہ تشیو والا ذین رکھتے تھے ٹھیک ہے سلمان عامش اتنے بڑے محدث ہیں ان کے بارے میں بھی یہا ہے کہ وہ تشیو والا ذین رکھتے تھے اب تشیو تو ٹرمنولوجی میں تو شیعہ ہے لیکن تشیعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے شیعہ کا لفظ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ صدر صدر وافظ ہیں یعنی پہلے زمانے میں رافضی اور شیعہ میں فرق ہوتا تھا کہ شیعہ سے مراد فقط حب علی والے اور یہ جو آج کے زمانے میں شیعہ ان کو رافضی کہتے تھے لیکن زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک فرق آ گیا اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ باہیہ جو محدثین نے جو بیان کیا اس میں یہی تھا کہ وہ بھی نکلے حق کی تلاش میں ہی تھے لیکن ان کا اشتہاد خطا پر مبنی تھا اور یہ اہل سنت کے مسئل محصول ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جتنے بھی اپنے ارادے سے نکلے تھے سب سے خطا اشتہادی کا صدور ہوا وہ اپنے اشتہاد میں درست فیصلے تک نہ پہنچ سکے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے ہر فیصلے میں حق پر تھے یہ مسئلہ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جس طرح پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ بھی مراد نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ہر اشتہاد ہی ثواب تھا مخارشری میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اشتہاد کا ذکر ہے وہاں ان سے خطا صادر ہو گئی اور یہاں جو جنگیں ہوئی ہیں جنگ جمل ہے یا سفین ہے یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حق پر تھے اور ان کے مخالفین سے خطا اشتہادی کا صدر ہوا یہ مسئلہ اب مسئلہ تو یہی ہے یہ حضرات اتنی صدیز کی پبلیسیٹی کر کر کے اتنی تشہیر کر کر کے یہ تو بیان کر دیتے ہیں کہ معادلہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف بہت بڑا جائے یہ جو مشن ہے اس پر تو چل رہے ہیں لیکن جب ایک عام سا بندہ بھی پوچھے گا جناب اگر وہ باغی ہیں تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ام المؤمنین قرآن کی جس آیت سے اب پیشلہ مسئلہ بھی ساتھ جنہ متعلق ہو جائے گا کہ جس آیت سے صدرال کر کے کہتے ہیں کہ آہل بیعت سے خطاق و صدور نہیں ہو سکتا اس آیت کا اولین مصدران تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہیں وہ آیت کا آپ کونٹیکس دیکھیں سیاک و سباق دیکھیں وہ سارا تو امہات المؤمنین کے بارے میں چل رہا موضوع یعنی سان نبی سورت نور کی سولہ آیات بھی ماشاءاللہ سورت نور کی سولہ آیات بھی حضرت عائشہ کی گوائی میں ہے اللہ گوائی دے رہا ہے وہ بھی اپنے مقام پر موجود وہ جو تحمد لگی تھی یہ جو خاص آیت ہے جس کو پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تظارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا انہا اور اہل بیعت سے خطا کا صدور نہیں ہو سکتا یہ آیت کا اولین مصداق ام المؤمنین اور تمام مؤسواج متحرات ہیں اس کے بعد جنب تفسیر کے طور پر نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر میں لے کر یہ آیت پڑھ کر کہا کہ یہ بھی شامل ہیں یعنی دوسرے مرحلے میں اب مسئلہ یہ ہے کہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پھر ان کے بارے میں کیسے کہا جائے گا کہ ماذا اللہ وہ بھی باغی ہیں جبکہ قرآن نے ان کو آیت تطہیر سے پاک صاف اور ستھرہ فرمایا ہے اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ باغیہ سے مراد بس یہی تھا کہ اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے گی اور دوسرا جو علماء نے لکھا علامہ ابن عجر اسکلانی نے بھی اس کو ذکر کیا علامہ ابن بطال جو بخاری کے اولین شعرے میں سے ہیں انہوں نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ باغیہ سے مراد وہ خوارج کا گروہ تھا جو اگرچہ تشکیر تو بعد میں ہوا لیکن افراد تو وہی تھے نا جو سفین میں دونے طرح موجود تھے بقائدہ لشکر کی صورت میں منظم ایک جماعت بننا اور ایک نام حاصل کرنا وہ تو بعد میں ہوا جوہرہ سفین میں جو تحکیم کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ خوارج کی جماعت بن گئی لیکن افراد تو یہی تھے قاتلین عثمان اور باغیہ کہا گیا کہ فیعہ باغیہ قتل کرے گا تو فیعہ باغیہ تو آرڈی تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغی تھا مولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المؤمنین ہونے کے باغیوں کو باغی کہا گیا تو پیچھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغی ہیں وہ بھی تو باغی تھے تو سفین میں اصل ٹارگر تو یہ لوگ تھے لیکن انہوں نے حالات ایسے بنا دیئے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے اور ہماری جان چھوٹ جائے تو یہ اصل گروہ ہے فیہ باغیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا اور اسی نے پھر آگے ساری بارداتیں کی اور دونوں طرح کی روایات دونوں طرح کی شروعات ہمارے مسلمہ اصولوں میں موجود ہیں بخاری شیف کے شارہین میں کہ یا تو یہ ہے کہ یہ خطا اجتہادی کا کول کیا جائے گا کہ باغیہ سے مراد یہ ہے کہ ان کا اجتہاد خطا پر تھا اور وہ حق پر نہیں تھے دوسرا یہ ہے کہ فیہ باغیہ اگر اس معنی میں لیا جائے کہ جو حکم ہے کہ باغی گروہ کو قتل کرنا ہے تو وہ فیہ باغیہ پھر قاتلین عثمان کا تھا جو دونے جانب اپنے افراد کے طور پر موجود تھا یعنی افراد کے طور پر موجود تھا اجماعی شکل انہوں نے بعد میں خوارج کی اختیار کر لی اصل یہ تھا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلہ ہر چھوڑ دینا یہ بھی اس بات کی تصدیق ہے تحکیم کے فیصلے پر آ جانا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی یہ باغی نہیں سمجھتے تھے جو آج انہوں نے باغی بنا دی جا ورنہ تو مولا علی پر حرف آئے گا کہ قرآن نے کہا کہ ان سے جنگ کرنی ہے جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا مولا علی پر لازم تھا نا کہ باغی کو قتل کرتے آخر تک وہ ڈٹ کر رہتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باللہ ہر تحکیم پر فیصلہ کیا اور واضح اعلان کیا کہ کچھ بھی ہے میرے شہدہ اور جناب بھائی مابی رضی اللہ تعالیٰ کے شہدہ سارے جنت میں ہیں مام زابی نے اس کو نقل کیا سب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ دونے جنت میں ہیں وہ ہیں جنت میں اور باغی کرو جس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ارد امار رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ دوزہ کی طرف بلائیں گے مولا علی تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب بھائی کے لشکر اور ہمارا لشکر سارے اعلی جنت میں سے ہے اس لیے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اس طرح جو لوگ جو لوگ اس حدیث کو اٹھاتے ہیں ان کے اپنے استاد شیخ زبیرلزہی نے جو بات آپ نے ایکسپلیشن لی ہے ساری بات ایکسپلیشن دے چکے ہیں وہ بھی ان کا بھی موقف یہی ہے مطلب جو شخص اس بات کو اٹھا رہا ہے اس کا اپنا استاد اپنا شیخ اپنا شیخ اس بات کی نفی کر رہا ہے نہیں جو مسئلہ آپ نے سمجھایا ہے سیم مسئلہ شیخ زبیرلزہی اپنی کتابوں میں لکھ کر دنیا سے گیا یا تک ویڈیو بیان موجود ہے چلیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف لیتے ہیں وہی بات نا کہ ہمارا جو اصول ہے اللہ کے فضل سے دورے صحابہ سے لے کر آج تک ہمارا ایک تسلسل ہے مرزا انجینئر کے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک مسئلہ یہاں سے لیتا ہے دوسرا مسئلہ کسی سے لیتا ہے تیسا مسئلہ کسی سے لیتا ہے کچھ بابی صاحب سے لیے کچھ ادھر سے لیے اور کچھ مسئلے میں یہ بھی گمراہ ہے وہ بھی گمراہ ہے ایک نیا دین ایجاد کیا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں نا وہ کہیں کینٹ کہیں کا روڑا بانمتی نے کھمہ جوڑا ایسے بس کھمہ جوڑ لیا باقی یہ کسی بندے کو بھی تینکیشن نہیں دے سکتا کہ اس کو دین سمجھ آیا ہے مجھ سے پہلے بھی دین سمجھ آیا ہے بے شکر اچھا اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ جاگتے ہیں کہ اہل سنت کے اندر بہت سارے اقتلافات پیدا ہو چکے ہیں اور یہ اقتلافات حدہ علمی نہیں رہے ذاتیات پر چلے گئے ہیں دیگر بر دیگر ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آتی رہتی ہیں شوشن میڈیا پر ذاتیات مطلب علمی اقتلاف کو ذاتیات پر لے کے جایا جا رہا ہے اس حوالے سے جلالی صاحب کا مشن کیا ہے جلالی صاحب نے اس پہ کیا افرد کیا اور آپ کیا پیغام درے چاہیں گے ہماری ویڈیو کے سلسلت ہے اجتہاد امت کا دیکھیں اجتہاد امت کا جو فارمولہ ہے اصل میں ہم تو اس فارمولے پر ہی لگے ہوئے ہیں لیکن لوگوں نے اس کو رنگ دے دیا یہ ہمارا رد ہو گیا ہمارا رد ہو گیا اجتہاد امت کا فارمولہ صرف ایک ہی ہے کہ جو پچھلے لکھ کر گئے ہیں جو پچھلے صدیوں میں ہر دور کے ہر صدی کے جو مجددین تھے دیکھیں ایک مجدد کی ذمہ داری ہے حدیث محرکہ کی روح سے ایک وہ دین کو پاک صاف اور ستھرا کر جائے گا ہم کہتے ہیں کہ دین وہی رہنے دیا جائے جو ہر صدی سے چل کر پوری امت کا مسلمہ اصول ہے اور مسرسل چل کر آیا ہے یہ نئی اختراعات آنا اس پر ہم نہیں آنے دیتے ہیں اپنی کوشش کی مطابق ہماری آخر دم تک کوشش یہی ہے کہ لوگ اسی دین کو قبول کریں جو پچھلے ہر دور میں ہر صدی میں دنیا کے ہر کوچے میں پورے عالم اسلام میں جو دین چلے ہے نا بس وہی کافی ہے ہمارے ایک بزرگ ہوئے حضرت خواجہ شیخ زیاؤدین مدنی قطب مدینہ علیہ رحمہ وہ ایک بڑے بڑے پروفیسر کو کہتے تھے کہ اتباع کرنا اختراع نہ کرنا اتباع میں خیر ہے اختراع میں شرح ہے کہ جو دین مسلسل چل کر آیا ہے نا اسی کی تباع کرنا نیا کوئی مذہب نہ کرنا اب دیکھیں جس بندے کا اپنے نام لیا وہ نئی نئی تحقیقات کرتا ہے پھر وہ تھوڑے بعد کو اس کو نظر آتا ہے کہ اس کا یہ استاد بھی مخالف تھا اس کا یہ استاد بھی مخالف تھا یہ اختراعات ہیں تو ہم اتحاد کے یہ فارمولا دیتے ہیں کہ جناب آپ پچھنوں کو مانیں اچھا مزہ کے بعد یہ ہے کہ جن کی ہم دعوت دیتے ہیں کہ ان کے عقیدے پر آ جائیں یہ سب ان کو مانتے ہیں بصلا ہم بار بار نام لیتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہم آپ نے ہم مسلکوں کو دعوت دیتے ہیں ایک طرف وہ مانتے ہیں کہ یہ مجدد ہیں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں بہت بڑا احسان ہے اور دوسری طرف مسلسل ان کا عدوی کر رہے ہوتے ہیں مثلا یہ آپ مسئل دیتا ہے یہ پنڈی کے گروپ جہاں حنیف قریشی صاحب خاص طور پر ان کو بار بار دعوت دیتے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں پیر میرے علی شاہ صاحب کی کتب پر ہی فیصلہ کرنے بیٹھ کر اب یہ مدینہ شریف میں تھے وہاں سے انہوں نے وائس وائرل کی کہا کہ بڑے مردود اور ایسی جو ہے نا وہ نہ لینے والے اقوال کو لے کر جو ہے نا وہ خطا کی مسئلے کو ثابت کیا گیا میں واپس آؤں گا تو خطا کی مسئلے میں جو مردود کولوں کا میں رد کروں گا اب دیکھیں مدینہ شریف میں روزہ رسول پر دعوت دے کر دعویٰ کر کے آئے ہیں وعدہ کر کے آئے ہیں اور واپس آئے ہیں ابھی تک جواب نہیں دیا ہم مردود کول کس کی ہیں وہ تو پیر میرے علی شاہ صاحب کی ہیں اس لیے دائلہ کیا جائے اور پچھلوں نے جو کچھ لکھا ہے نا اس پر آ جائیں تو اتفاق ہو جائے گا اتفاق ہو جائے گا بے شک اچھا حضور ملہ جیسے کہ اہل سنت کے اندر یادہ کے مسلک بریگلی کے اندر ایک نیا فتنہ جو کہ کافی ٹائم سے سٹارٹ ہوا ہوئے مذرات اولیاء پر جو شرکیاں حرکات ہو رہی ہیں کیا اہل سنت اس کو کلیم کرتی ہے کہ ہم اس کے دمہ دار ہیں کیا اس کا اہل سنت والجماعت حنفی بریگلی سے کوئی تعلق ہے کیونکہ جتنی کتب ہم نے پڑھی ہے ہمارے قائد حضور کنزل علماء نے آئی سے دس سال پہلے پورا پمفرٹ شائع کیا تھا اور اس پر تمام علماء اہل سنت کی بڑے بڑے شعور بڑے بڑے جامعات کی جو شعور خلدیز سے مفتیان اکرام تھے سب کے دس خد لیئے تھے اور برپور طریقے سے ہم نے وائرل کیا تھا کہ نہ تو قوالی کا اہل سنت سے تعلق ہے نہ یہ ڈھول یہ دھمالیں یہ فضولیات جتنی بھی ہیں ہماری پچھلی کتابوں میں تو ویسے تو سب کے ساتھ یہ چلتا آ رہا ہے اہل حضرت علیہ رحمہ نے تو سختی سے منع فرمایا ان ساری چیزوں کو اور ہم نے تو بقاعدہ پوری تحریک اٹھائی تھی کہ ان چیزوں کو بند کیے جائے اور وقاف تک یہ مطالبے پہنچائے اشتہارات شائع کروائے کہ اہل سنت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں یہ جہالت کا طبقہ ہم ہر دم اس کا رد کرتی ہیں کہ ہم ان میں سے کسی جیز کے قائل نہیں چونہ تو در کنار علیہ حضرت علیہ رحمہ نے تو فرمایا کہ مزار سے بارہ قدم دور رہ کر سلام پیش کرے ہمارا تو یہ عقید ہے بے شک اچھا ڈاکٹر محمد اقبال جو کچھ تاروخ کے محتاج نہیں ہے پاکستان میں اور دیگر پاکستان میں ان کی بڑی ماشاءاللہ شہرت ہے اچھا ان کے کچھ اشار کچھ اشار ایسے ہیں جن پر علماء نے گرفت بھی کی ہے یہاں تک کہ کچھ علماء کے فتاوہ بھی موجود ہیں آپ علماء اقبال کے کچھ جو اشار ہیں جو کہ جن میں کہا جاتا ہے وہ شرکیانہ کلام ہے ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر اقبال صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنوں نے بھی رد کیا نا ان کا یہ بات میں اونیر بیان کرتا ہوں سب نے ان کی خدمات دنیا کو خراج تحسین ضرور پیش کی ہے پاکستان اور ملت اسلام اور مسلم قومیت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ بہت بڑی ہیں حتیٰ کہ غلام السلسعیدی صاحب نے بھی رد تو کیا لیکن یہ تسلیم کیا کہ وہ محسن اسلام ضرور ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نہ تو کوئی عالم فاضل مفتی محدث اس طرح کے تو تھے نہیں ان کا تو سارا ایڈوکیشن کہہ رہی ہے جتنا بھی ہے وہ سارا تو یورپ سے پڑے تھے اور وہیں سے انہوں نے برطانیہ سے پڑے پھر جرمن سے پی ایٹی کی اور پی ایٹی کر کے واپس آئے مثلا انہوں نے سارا کہہ رہی ہے تو یورپی تعلیم سے ہے اب رہی بات ان سے جو چند غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے علماء نے ڈاکٹر اقبال کو خراج تحسین پیش کیا اس کو کوٹ بھی بڑا کیا اور اس کو جو اچھے شعار ہیں اس سے قوم کو عبیدار بھی بڑا کیا تو ظاہر بات ہے وہ بچارہ کوئی مذہبی عالم اور ساری حدود و قید کو سمجھنے والا بندہ تو نہیں تھا چند مقامات پر ڈاکٹر اقبال سے سنگین غلطیاں سادر ہوئی ہیں یا مانتے ہیں جو بھی اشار اس طرح کے پیش کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنگین غلطیاں ہیں لیکن پتابہ شعار بخاری میں مولانا صریف الحق امجدی صاحب اب سادر سو سول ہے اور مفتی آدم ہند نے موطل احمر میں یہ بیان کیا ہے کہ جب ایک بندے کی توبہ ہو جائے تو اس شخص پر فتوہ لگانا بھی گمراہی ہے لوجیکلی اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک بندے نے کام کیا بعد میں اس نے توبہ کر لی کون اس کو جو ایپ دیا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا بھی توبہ ہوگی بس بات ختم اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایک بات پر فتوہ لگاتے ہیں وہ بھی فتوہ شعر بخاری کو کوٹ کرتی ہیں کہتے ہیں شعر بخاری نے کہا کہ یہ اشعار کفری ہیں تو ہم نے کہا بلکل فتوہ شعر بخاری نے کہا ہے اشعار آج بھی کفری ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر کیا حکم لگے گا کفری اشعار کہنے کے بعد جب علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال نے توبہ کر لی تو اب جو انا اس کی توبہ پر اعتماد کیا جائے گی ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے جو خلط اشعار نے اسے توبہ ہو چکی بس بات ختم باقی رہا یہ مسئلہ جو انہوں نے توبہ کیا وہ ثابت ہے جو توبہ کیا وہ ثابت ہے ان کی یہ بالکل ثابت ہے اب یہ کوئی ہم سے پوچھے گا جی آپ ثابت کریں کس دن ہوئی تھی کس جگہ ہوئی تھی کون کون سے گواہ تھے بھئی ہم کیسے ثابت کریں لیکھ کر فتوہ شعر بخاری گئے ہیں مولانا شریف علاقہ ممجیدی صاحب ان سے جا کر پوچھ لیں اب وہ بھی قبر میں چلے گئے ہیں تو پھر ان کی طرح پر اعتماد کریں اگر نہیں اعتماد تو پھر انہوں نے سارے فتوہ کو سائٹ پر رکھیں کمال یہ ہے کہ ان کا یہ فتوہ تو مان لیا گیا کہ انہوں نے کفر کا فتوہ لگایا چند اشعار پر لیکن انہوں نے ڈاکٹر اکبال کی ذات پر نہیں لگایا اشعار پر ہم سے بھی پوچھیں گے ہم کہیں گے کفری ہے لیکن اس کی ذات کے دوار سے جب توبہ ثابت ہو چکی اور مولانا شریف والاقمجیدی سب مان گئے ہیں کہ توبہ مشہور ہے اور یہ بھی بات ہی یاد رکھیں جو حضرات نکلے ہیں نا اس مسئلے کو لے کر ان کا ایک اپنا بھی مندرت وصول ہے حالانکہ میں نے اس وصول کی شدید مخالفت کیا اور آج میں میرا نکتہ نظر ان کی مخالفت میں ہے ان کا اپنا نکتہ نظر ہے کہ توبہ اگر جوٹی بھی ہو تو قابل قبول ہوتی ہے یہ بھی وصول ذہن میں رکھیں کہ جوٹی توبہ بھی مشہور ہو جائے تو پھر بھی بندے کو رائے دی جائے گی حالانکہ میں کہتا ہوں اور میں کیا کہتا ہوں حضرت مفتی آدم ہند الہرامہ کا یہ وصول دیا ہوئے سارے علماء مانتے ہیں کہ جوٹی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں جوٹی خبر نہیں ہے مشہور ہے مشہور ہونے کی بنیاد پر اب ان کی ذات پر کوئی فتوہ نہیں لگ سکتا یعنی ان کے لیے ہے لزامی جواب بھی آپ کا تو قیدہ یہ ہے کہ آپ تو جوٹی توبہ اور جوٹی خبر پر بھی اعتماد کرتے ہیں پھر کیا مسئلہ ہے کہ اقبال کے مسئلے میں آپ جوٹی خبر پر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی نظرگ ہمارے نظرگ تو مشہور ہے بس بات ختم اچھا ایک شعر حالی ایک شعر کا مجھے ان کا سنا تھا مجھے اس کا ترجمے میں تھوڑے سی ایشو آیا مجھے وہ بھی سرہ سمجھا تھے ڈاٹس آب کا ایک شعر ہے کہ فارق تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنو میرا یا اپنا گرے بہاں چاک یا دامنِ جزدہ یہ دامنِ جزدہ سے مراد کیا ہے نعوذ باللہ خدا کی جزاد غلطِ شعر یہ تو بات کر رہے ہیں اسی پر تو علماء نے کفری اشیر قرار دیا انہی اشعار کو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے انہی اشعار پر دیئے ہیں اب میں آپ کو اون دیئر بیان کرتا ہوں کہ میں نے خود مولانا خادم حسین رضوی صاحب جنہوں نے علامہ اقبال کو بہت زیادہ کوٹ کیا ان کی زبان سے میں نے خود سنا کہ ایک کلاس میں بیٹھے تھے تو کہا کہ یہ اقبال کی چولیں ہی ہیں جو اس میں ماری ہیں اندازہ لگائے اچھا ہاں بالکل میرے کلاس فیلو آپ جب ہی گوائی دیں گے یعنی دیکھیں جو غلط ہے تو علماء نہیں کہتے کہ وہ بھی ٹھیک کیا لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے مولانا خانم صاحب رضوی صاحب بندہ نے بھی کہا کہ اقبال نے چولیں ماری میں مجھے اس بات کہے لینا ہے کیونکہ میں رہا نہیں ہوں یہ میرے سامنے بات ہوئی تھی ایسے بھی نہیں کہ میں نے سنی ہے میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی قبلہ رضوی صاحب نے ایسی بات کہی لیکن دیکھیں جو پوزیٹیو ہے اس کو انہوں نے کوٹ کیا اور جو عالم دین کا جو اصول ہوتا ہے کہ پوزیٹیو باتوں کو لیا جائے کسی منفی بات اور اس سے جب وہ توبہ کر چکا تو اس کو اچھال کر کہنا ہے یہ نہیں جناب توبہ نہیں ہے یہ منفی بند ہے تو یہ ہمیں حکم نہیں ہے شریعت میں اچھی بات کو لینے کا حکم ہے جو ذنب المؤمنین خیرہ کا حکم ہے کہ ہر مومن کے ساتھ خیر کا ہی گمان رکھا جائے توبہ ہو گئی تو بس چھوڑیں اس بات کو کونکوں سے اشار تھے جتنے غلط ہیں سب سے توبہ اچھا دروالہ جیسے کہ ڈاکٹر آپ کے نام کے ساتھ بھی جلالی لگتا ہے اور جلالی صاحب کے جتنے بیس ٹوڈنٹس ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی جلالی لگتا ہے کیا یہ جلالیہ کوئی نیا فرقہ ہے یہ جلالیہ لکھنے کا مقصد کیا یہ جلالیہ کیا ہے یہ بھی ذرا ایکسپلین کر دیں ہماری عوام نیچے کالکومنٹ بھی کر رہی تھی کہ جلالیہ نیا فرقہ بن گیا ہے جیسے ہم ساتھ اپنے آپ کو ایک بریلوی کہتے ہیں احمد اطاق بریلوی کی نسبت سے سمجھیں کہ پاکستان میں محدث وہی تھے جنہیں کتب سہا ساری زبانی یاد تھی چار سال کے عمر میں نبی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے سارا درس نظامی ساری حدیث کے کتب سن سن کر زبانی یاد کی سب کچھ انہیں زبانی یاد تھا اس زمانے کے وہ محدث تھے تو ان کی نسبت سے جلالی کہا جاتا ہے سب حضرات کو ہمارے قبلہ ڈاٹس صاحب بھی انہیں سے مرید ہیں تو ان کی نسبت سے ہم سب حضرات جلالی ہیں پہلی تو یہ بات دوسری بات کہیں کہ یہ ایک فرقہ ہے فرقہ نہیں ہے یہ اہل سنت کی سمجھیں کہ باطلی کے مقابلے میں ایک نئی شناخت ہے اچھا حضور والا جیسا کہ جلالی صاحب کا ایک انٹرویو ایسا ان کی ایک ویڈیو کافی ٹائم پہلے شوشل میڈیا میں کافی وائرل گئی تھی جو کہ ان کا موقف تھا انجینئر محمد علی مرزا جن کا تعلق جیلم سے ان کے حوالے سے کہ انجینئر محمد علی مرزا وہ ہے جو کہ قادیانیت کو پرموڈ کرتا ہے اور اگر کبھی انجینئر محمد علی مرزا جورت کرے ہمیں اپنے سامنے بٹھانے کی تو ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر اس کو ثابت بھی کریں گے اس کی جو فکر ہے فکر قادیانیت ہے اور یہ قادیانیت کو جگہ جگہ پر پرموڈ کرتا ہے اس لئے آسے آپ بتا دیں کہ جلالی صاحب دیشتہ موجود نہیں ہے آپ ان کے دمائیتے ہیں آپ بتا دیں کہ کس طرح آپ کا یہ کہنے کہ انجینئر قادیانیت کو پرموڈ کرتا ہے دیکھیں بلکل یہ ہمارا کلیم ہے اور ہم برپور ثابت کریں گے کہ مرزا انجینئر جو ہے وہ قادیانیت کو ہی سپورٹ کرتا ہے اور قادیانیت ہی اس کو سپورٹ کرتے ہیں دونوں دعویہ ہمارے وہ اسے مواد دیتے ہیں کس طرح چلتا ہے یہ سرسلہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ بھی موجود ہے آپ کو پہلے شاید یاد ہو کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنے چینل جو دوسرے نورِ ہدایت اس سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی نورِ ہدایت تو اس میں جو نا قبر جلالی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو لے کر کہ جو شخص بھی کشف و الہام کا دعویہ کرے تو رب سے رابطے کا دعویہ کرے اگرچہ نبی ہونے کا دعویہ نہ بھی کرے وہ بھی دعویہ نبوت کے مترادیف ہے اس میں سارے اولیاء کرام کو لا کر پھر آخر میں اس نے اپنا تفسرہ کیا انہیں سب اولیاء کرام نے جو کشف و الہام کے دعویہ کیے آخر میں اس نے تفسرہ کیا کہ آپ نے قادیانی کو ہی کافر کیوں قرار دیا جاؤ درنا دیو جناب فتوہ لاؤ انہ سارے بابیان دیماز اللہ بڑی بتمیزی سے اور حقیقت یہ ہے ہمارے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جب کبھی یہ میلہ سجے گا ہم پیش کریں گے کہ وہ ویڈیو اصل میں قادیانی چینل سے اپلوڈ ہوئی تھی اور آخر جو تفسرہ تھا وہ قادیانی بچے کا تھا اس کا جو اس تفسرے کو ہٹا کر مرزا نے اپنے چینل سے ویڈیو اپلوڈ کی انہوں رہے ہدایت جو ساتھ چینل لگا ہے اس کے چینل کے ساتھ ہی اس میں قادیانی کا تفسرہ ہٹا کر خود وہاں بیٹھ گیا قادیانی کی ترجمانی کرنے کے لئے ہمارے پاس اصل ویڈیو موجود ہے قادیانی کے چینل پھر کمال دیکھیں کہ قادیانی نے وہ چینل سے اپنی ویڈیو ہٹا دی ہمارا ایک لڑکا تھا اس کے پاس سارا ریکار موجود تھا ہم نے بھی دیکھی ہے وہ ویڈیو ہم نے بھی دیکھی ہے ہم نے بھی دیکھی ہے اس میں بھی اس نے دعویٰ کیا کہ قادیانی کیوں کافر قرار دیتے ہیں سب کو کافر قرار دیں اور یہ بار بار ایک ٹرم استعمال کرتا ہے کہ جناب یہ جتنی بھی ختم نبوت کے نام پر تحریکی ہیں یہ ختم نبوت کے نام پر نہیں ہیں صرف انٹی قادیانی ہیں ایک مخصوص فرقے کے مخالف ہیں لیکن ختم نبوت کی نہیں ہیں اس میں بھی اسی کیا دعویٰ اس کا یہی دعویٰ چھپا ہوا ہے کہ اس کا جو کلیم ہے کہ جو شخص بھی کشف اور الہام کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اسے قرار دیا جائے اور بعد میں قادیانی کو کافر قرار دیا جائے کشف اور الہام کے دعویٰ پر ہم آ جائیں کافر قرار دینے پر اس کی خواہش کے مطابق پھر تو سب سے پہلے تو امام بخاری کو کافر قرار دیں ان کا بھی دعویٰ الہام کا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جو بخاری شیل لکھی امام زابیٰ نہیں لکھا امام بخاری فرماتے ہیں میں تو چھوٹا تھا تو مجھے الہام ہوا تھا کہ میں حدیث کی طرح لگ جاؤں الہام کے بنیاد پر یہ بخاری شیل جمع آئی ہے اللہ اکبر اب یہ محدثیر کے بارے میں یہ باتیں نہیں کیکوٹ کرتا علی اکرام کی الہامات کو لے آتا ہے اب دیکھیں میں نے اس کی چند بیانات سننی الہام کے مسئلے میں اس نے خود مانایا کہ ہندوستان میں ایک ہزار سال تک جتنا بھی اسلام آیا سب کشف الہام مانتا تھا تو ایک ہزار سال کے مسلمان یہاں سے بھی کہتا فارق کی جائیں یہ تو ہندوستان کا ہو گیا پوری عالم کا اسلام جہاں سے چلا عدد عمر حضیرہ تعالی سے لے کر آج تک سارے تو اللہ کے ولی صاحبِ الہام ہیں اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قادیانیوں کو کافر بعد میں قرار دیں پہلے ان کو کافر قرار دیں اس طرح بڑی خموش واردہ سے ان کو جو نا وہ سپورٹ کر جاتا ہے ابھی بچھلے دن میں ایک انٹرویو دے رہا تھا اس میں بھی کہہ رہا تھا جناب قادیانی جو کچھ لیا وہ تو حضرت مجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو قادیانی ہے یہ ایزا ہنفیوں میں سے آئے ہیں اور کہتا ہے یہ قادیانی ایک فرقہ ہے پھر اس بارے میں بتا دیں کیا یہ فرقہ ہے ہم تو اس کو قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں اس کو اتنے اسلام کا فرقہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہنفیوں میں سے ہونا یا سنیوں میں سے ہونا اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کبھی تو وہ کہتا ہے بریلویوں کا ایک فرقہ ہے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فرقے آئے ہیں سب بعض میں پہلے سارے سنی تھے یہ ہماری فتح ہے الحمدللہ پہلے ہم سب ہم حق پر ہیں جو مسلسل دین چل کر آیا وہ ہمارا تھا اور یہ نکل گئے یہ تو ہماری فتح ہے کہ یہ نکل گئے اور اگر ہمارا تھا اگر وہ ہمارے کھاتے میں ڈالتا ہے تو اس کا سب سے بڑا رد بھی تو ہمارے بندوں نے کیا ہمارے پیر میرے علی شاہ صاحب تھے جنہوں نے اس کو لطاڑا اور ہر مقام پر اس کو شکست دی اس کو بگایا اور ہمارے ہی ان شاہ منورانی صاحب تھے جنہوں نے اسمبلی میں اس کو کافر قرار دلوایا ہمارے ہی بندے تھے جنہوں نے اس کو کافر قرار دیا اس لیے یہ فرقہ نہیں ہے اس نے تو اسلام کی جو بنیادی اصور تھی اس کو ہلا کے رکھ دیا یہ ایک الگ سے مذہب تھا جو انگریزوں کی اجاد ہے اور علامہ اکمال نے اس پر بڑے تفسریں کیے کہ یہ تو تھا ہی انگریزوں کی اجاد کہ کسی طریقے سے اسلام سے جہاد کا تصور ختم ہو جائے اور اس کے لیے یہ نیا مذہب اجاد کیا گیا کہ مسلمان جو ہے کہ نئے مذہب میں چلے جائیں اور پرانی تعلیمات سب چھوڑ دیں اچھا حضور اللہ ہمارے آخری دو سوال اور ہم اپنے وائنڈ اپ کی طرف لوٹتے ہیں کہ انجینئر محمد مردہ ایک چیز کا اہم کرتا ہے کہ امت مسلمہ کو تکفیر سے بچا کر اجتہات کے طرف لے کے آیا جائے اور ان سب کو یکجہ کیے جائے اکٹھا کیے جائے بڑا اچھا ان کا مقصد ہے میں تو اس کو اگری کرتا ہوں آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا ان کی یہ بات سچ ہے کہ تکفیر سے اٹھا کے اجتہات کی طرف لے کے آیا جائے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کیا جائے دیکھیں مرزا انجینئر دعویٰ تو کرتا ہے کہ تکفیر نہ کی جائے لیکن اس کا اپنا عالم یہ ہے اور میں آپ کے سامنے دعویٰ کرنے لگوں اور میں پورے دلائل سے ثابت کروں گا کہ پوری اسلام کی تاریخ میں اتنی بڑی تکفیر کسی نے نہیں کی جتنی مرزا نے کی ہے بے شک یعنی کہ جتنے بھی تکفیر کرنے والے نے انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا کہ یہ بٹک گئے جن کے بارے میں مکمل تحقیقات ہوئی ان کے بارے میں تو کہا کہ یہ رائے حق سے ہٹ گئے ابھی جو کشف الہام کے مسئلہ ہے نا اس میں تو مرزا نے تکفیر شروع ہوئی حضرت حسن بصی سے کی ہے اور حضرت رابع بصی سے شروع ہو کر جنہیں تو نام لیا صحابہ اکرام کو تو ڈرتے میں نام نہیں لیتا آج تک کہ تمام اولیاء اکرام کو کہتا ہے کہ یہ بھی قادیانیوں کی طرح کافر ہیں بلکہ کہتے ہیں ان سے بھی معادلہ باتتا رہے تکفیر کا مسئلہ اولیاء اکرام کے حق میں کہ مرزا قادیانیوں کو لانتے لے رہے ہیں یہ پھر بھی رحمت اللہ علیہ کئی اس کے سٹیٹمنٹ اس طرح کے موجود ہیں تو باقی تو پھر بھی اپنے زمانے کے لوگوں کو ایمان کی طرح دعوت دیتے ہو وہ کفر سے بجا رہے تھے یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ تو اسلام کی چودہ صدیوں کی مسلم قوم اور سارے مسلمانوں کی تکفیر پر طلاع ہوا ہے تو یہ کیسے دعوت کر سکتا ہے میں تکفیر نہیں کرتا یہ تو سب سے بڑی تکفیر خود کرتا ہے امت کو کہہ رہا ہے تکفیر نہیں کرنی امت کو کہہ رہا ہے تکفیر نہیں کرنی اور خود سب سے زیادہ تکفیر کر رہا ہے خود سب سے زیادہ کرتا ہے جتنے اور یہ اکرام کی تکفیر کرتا ہے اللہ معافی دے خدا معاف فرمائے اور یہ اکرام کی تکفیر کے پیچھے تو پوری امت کھڑی ہے امت کھڑی ہے حضرت غوثی آدم عدیلہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی نوری ہدای چینل پر اس کے کلپ اپلوڈ ہیں کہ پیچھے تو پوری امت کھڑی ہے امت کھڑی ہے تو ساری امت کیسے بچے گی یعنی ان کو مشکل کشاہ یا ان کو حاجد روا ماننا تو لگ مسئلہ ہے لیکن ان کی تعظیم و تقریم اور ان کی مقام و مرتبے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے ابن تیمیہ جیسے مان گئے کہ وہ بہت بڑے اسلام کی محسن ہیں سب نے تصنیم کی ہے اور یہ کہتا ہے مازلہ وہ بھی کافر سب سے بڑی تو پھر تو یہ خود کرتا ہے دوسری بات اتحاد کی اتحاد کا یہی فارمولا جو ہم نے پہلے کہا وہ اتحاد کا فارمولا قرآن نے دیا ہے وَعَتَسِمُ بِحَبَّلِ اللَّهِ جَمِعَعَ کہ اللہ کی جو رسی اس کو تھام کے رکھو بٹھنا نہیں ہے یعنی پہلے حَبْلِ اللَّهِ ہے کہ اللہ کی رسی کی طرف آ جاؤ جو دین مسلسل چلا جو پوری امت گمران نہیں ہوگی قرآن و سنت کی نصور سے یہ تیہ ہے تو پوری امت کا جو مسلسل عقیدہ چل کر آیا وہ اصل حق ہے دیکھیں اختلاف رائے اور چیز ہوتا ہے اور انحراف حق اور چیز ہے اختلاف رائے رکھنا اور چیز ہے لیکن جو حق سے پھر گئے ہیں ان کو کہنا کہ آپ بھی ٹھیک ہیں تو یہ تو پھر اسلام کو بگاڑنے والی بات ہے اسلام کے ایک ہی اصول ہے اس سوال پر ایک بر جو چل رہا ہے وہ درست ہے جو ہٹ گیا وہ ہٹ گیا یہ مسئلہ عزور وعلاب ہمارا آخری سوال ہے اور یہ سوال تھوڑا ساتھ لمبا ہوگا جیسا کہ کچھ ٹائم قبل انجینئر محمد علی مرزا کے چینل سے ایک ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جلالی صاحب کے حوالے سے کہ پھر انہوں نے ٹون بھی کرائی ہے جلالی میرا جواب دو اس کے حوالے سے جلالی صاحب نے کچھ دمائیتیں متحب کیے آپ اور بیچ میں دو تین حباب اور تھے انہوں نے مرزا کے رد میں ایسا اس کو سارے اس کے علمی انداز میں جوابات دیئے لیکن جب مرزا سے میرا اپنا پرسنلی رابطہ ہوا یہاں تھا کہ وہ وائس تھوڑی سی مندریاں پر بھی آئی تھی آپ کے نمائن دیتے میں اپنے پر رابطے میں تھا تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا کہ نہیں پہلی بات میرے سوالات کا جواب اشریل جلالی صاحب نے کیوں نہیں دیا ٹھیک ہے اور دیگر معاملات پر انجینئر نے پہلے بھی مناظرے کے چیلنج کیا ہوئے ہیں بعد میں جب جلالی صاحب کی طرف سے اون کیا گیا ٹھیک ہے مرزا تم بتا دو اون لائن کرنا ہے تم کہتے ہو ہم جیلوں آ جاتے ہیں تم یہاں پہ آجو جب یہاں سے پراپت للکا رہا گیا مناظرے کے لیے تو انجینئر محمد علی مرزا ایزا بچکانہ شرائط رکھتے ہوئے کہہ رہا کہ نہیں مجھے مفتی مولیبر امان صاحب لکھ کر دیں تب میں مناظرہ کروں گا لیکن کچھ ٹائم قبل جب میں مفتی مولیبر امان صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے تو بڑے بے باق انداز میں کہا کہ سر اگر جس نے مناظرہ کرنا ہے وہ اپنی طرف سے کرے میری طرف سے سب کو ہونا ہے میں آزا مناظر نہیں ہوں تو جا کے مناظرہ کر سکتا ہے اور میرے سب نے دو نام رکھے واللہ اللہ گواہ اس چیز کا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا مجھے انہوں نے دو نام میرے سامنے پیش کیے ایک مفتی راشد ردوی کا دوسرا جلالی صاحب کا کہ آپ اتنی دور میرے پاس کریچی آئے ہیں آپ لہور چلے جاتے ہیں آپ کے پاس دو اہل سنت کے شیر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا جب مرزا انجینئر کی میری بات ہوئی کہ سر مناظرہ کے لیے تو اس نے بگی بلی کی طرح کہا کہ سر نہیں میں نے تو مناظرہ کرنا ہی نہیں اور وہ وائس آپ سب نے سنی ہے یا ہم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا وہ وائس پبلش ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کچھ ریکارڈنگ تھی وہ منظر عام پر آئی تھی کہ مرزا انجینئر صاحب باغ رہا ہے کہ سر میں نے مناظرہ کا بولا ہی نہیں میرے بس علمی جواب دو کیا جلالی صاحب خود مرزا انجینئر کے سوالات کے جواب دیں گے یا اللہ ان کو صحت دے اور انجینئر کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میں اب بیٹھنے کے لئے تیار ہوں جلالی صاحب سے کیا جلالی صاحب اس کے ساتھ آنے والے وقتوں میں مناظرے کے لئے بیٹھیں گے ذرا اس بارے میں اکسپلین کر لیں لیکن اس وقت بھی ہم نے برپور چیلنگ دیا تھا پھر آپ کی طرف سے یہ وائس بھی ہمیں ملی اس پر بھی ہم نے سارے اپنے کمنٹس دیئے تھے لیکن یہ مرزا منگول جو بظاہر تو دعویٰ کرتا ہے منگولوں کی علاقہ لیکن منگولوں کو بھی بدنام کر دی اس نے جو بھی تھے منگول میدان میں تو رہتے تھے لڑتے مرتے کٹتے تھے لیکن باگتے تو نہیں تھے یہ تو منگولوں پر بھی داغ ہے یہ ہر دفعہ باگ گیا یہ کسی طور پر بھی سامنے آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اس کو خود پتہ ہے میں جو اٹھا ہوں اس کے سٹیٹمنٹ کچھ ہوتے ہیں یہ اپنے دعوے کچھ کرتے ہیں ایک میں کچھ کہتے ہیں دوسرے میں کچھ کہتے ہیں ہمارے پاس تو سارے ریکارڈ موجود ہے اور میں اون ایر کہتا ہوں یہ قیامت تک یہ مر جائے گا لیکن سامنے آنے کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا اس کا حاج ہے نا وہ مشرقین مکہ جیسا ہے قرآن نے کہا تھا نا کہ جب لاؤ پھر قرآن جیسی ایک صورت مثال کی طور پر بیان کر رہا ہوں آخری دم تک نہیں لاز سکے اس کو سارے زندگی چیلنج ہے کہ یہ کہتا ہے پہلے خود کہتا تھا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب میرے ساتھ اون لائن منادرہ کریں وہ بھی ہم نے اس کا کلپ جو انہو لگایا تھا اس کا تھم نیل کہ ہمیں تو خود دعوت دی تھی اس نے لیکن اب ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا اس نے خود چیلنج دیا آمنے سامنے بات کرنے سے گھبراتا کیوں ہے یہی اس کی بزدلی اور اس کے جھوٹھے ہونے کے سب سے بڑی دلیل ہے کہ سامنے آنے سے گھبراتا ہے اور بعد یاد رکھیں اللہ والے اور اللہ کی انبیاء کا مشن جو ہوتے ہیں اب حق بات کو ڈنکی کی چوٹ پر دشمن کے سامنے آ کر بیان کرنا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے سامنے نہیں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے آ کر منادرہ کیا تھا کہ میرا رب جو وہ ہے جو مشرق سے سورے کی طلوع کرتے ہیں تو مغرب سے لا یہ نہیں یہ منادرہ کرنا یہ علمی ڈیبیٹ کرنا یہ دلائل دینا یہ تو قرآن کا اسلوب ہے اللہ کے انبیاء نے بیان کیا ہے کہ حق والے سامنے آتے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ جوٹا کبھی بھی سامنے نہیں آتا یہ بڑا مرزا مرزا قادیانی جو تھا اس نے بھی بڑے چیلنج کیے تھے اس کی تو یہ تحریک بڑے نا ہمارے تائیدالے گولڑا مقابلے میں آئے کیوں تھے دن رات اس کے اشتہاران لگتے تھے اس مانے میں دیواروں پر جناب کوئی آجے میرے سامنے ایدھر منٹو پارک میں بیٹھیں گے کوئی میرا مقابلہ کرے بالاخر جب ہمارے تائیدالے گولڑا ہے تو باگ گیا سامنے نہیں آیا ہمارے بڑے نا تو حضرت بڑا مرزا بگا دیا ہے چھوٹا مرزا تو شایئے کوئی نہیں یہ کیا بلا ہے وہ باگ گیا تھا اس لیے یہ اس کا باگ جانا اور کبھی سامنے نہ آنا یہی اس کی شکست کی بہت بڑی دلیل ہے مکیر یہ بات کہ رات صاحب کو چیلنج کرتا ہے کہ میرے سامنے آئیں میرے ساتھ بات کریں ہمارا آج بھی چیلنج ہے اور کھلا ہمارا چیلنج ہے کہ جس وقت یہ ہلکی سی بھی سٹیٹمنٹ دے گا کہ میں جلالی صاحب سے مناظرہ کروں گا ان سے علمی ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں جلالی صاحب جس ہسپیٹل میں بھی ہوں گے جس حالت میں بھی ہوں گے وہ اٹھ کر اس کے دعوے کو قبول کریں گے اس کے چیلنج کا فورا جواب دیں گے وہ ہر حال میں اس کے چیلنج کے جواب دینے کے لئے تیار ہیں وہ بیماری کے عالم میں بھی کھڑے ہو جائیں گے اور یہ اپنے ایسی کی کمرے میں میں ڈڑ کر بچو بن کر بیٹھا رہے گا یہ نہیں ہلے گا یہ آئی نہیں سکتا مقابلے میں یہ آپ کو میں کھلا چیلنج دیتا ہوں اور کھلی پیش ہوئی کرتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں آئے گا اس کے دنے ہمت ہی نہیں ہے باتیں اتنی بڑی کرنا بس کمرے میں بند ہو کر کہہ دینا کہ فلان میرا جواب دے اور یہ شرائط جو لگا دیتا ہے جناب فلان سے پوچھ کرنا ہے فلان سے پوچھتا ہے کبھی مناظرین میں ایسے بھی ہوئے چیلنج اس نے خود ہمیں بھییا دیکھیں جہاں تک دیگر مفتیان اکرام کی بات ہے ان کے ایک اپنا مسئلہ لیکن جلالی صاحب کے سٹیٹمنٹ کو اس نے خود اٹھایا اور خود کہا کہ جلالی میرا جواب دے وہ جو کشف الہام کے مسئلے میں سٹیٹمنٹ تھی پھر اس نے خود اپنے تھامنے لگائے کہ یہ اون لائن مجھ سے مناظرہ کریں لیکن کمال ہے ایک ہی جو انا پہلوان کو دعفت دے رہا ہے ایک ہی پہلوان جب آتے ہیں میدان میں تو یہ بجو بنگ وہ پہاڑ کی پیسے جاگر چھپ جاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے جناب پہلے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہاتھ لگا کر آئیں پھر ہم سے مقابلہ کریں گے یہ کوئی طریقہ ہے یہ منادرہ ہم سے کرنا ہے ہم مفتی مریو بنوان صاحب سے پوچھ کر آئیں چیلنج تو تم نے ہمیں دیا اچھا یہ بھی بات کہا اگر ہم کرتے ہیں چیلنج تو پھر یہ کہتا کہ جناب آپ میری لیول کے نہیں ہیں آپ جا کر پوچھیں چیلنج تو اس نے دیا تھا جواب تو اس نے ہمیں دینے پر مجبور کیا آگے لیٹ صاحب قبلہ جلالی صاحب خود کرتے ہیں یا ہمیں آگے کرتے ہیں اگر میں ہی مثال کی طور پر آتا ہوں تو معاملہ تو اس کے لیے آسان ہے یہ خود کہتا ہے نا کہ میں بہت بڑی شیعہ ہوں اور اگر ہم اس کے نظریک بالفرد بچے ہیں تو اس کے لیے تو آسان ہو گیا اتنا آسان ٹارگٹ بھی لینے کے لیے جو تیار نہ ہو تو اس سے بندہ توقع رکھے کہ اتنے اتنے بڑے دعوام پر پورا اترے گا یہ کبھی نہیں اتر سکتا یہ مر جائے گا لیکن کبھی بھی کسی عالم اہل سنت کے سامنے نہیں آئے گا اچھا ایک شخص کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ وہ کسی شخص سے لکھو آگے نہ آئے ایسا ہی میرے پاس آجے میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیتیار ہوں اور وہ نام ہے سلمان مصبعی صاحب کا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور میں ان سے مناظرہ کروں گا اس بارے میں موقع بتا رہے ہیں نہ وہ مفتی ہیں نہ وہ مناظر ہیں ان حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دینا کیسا ہے وہی نا یہ سوفٹ ٹارگٹ لینا چاہتے ہیں اور جہاں اس کو پتا ہے کہ اس کی مجید ٹھک جانی ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں کیوں نہیں کہتا کہ جہاں مسلمان مصبعی صاحب مفتی منی برمار صاحب سے لکھوا کر لائیں تو پھر ان سے بات ہوگی وہاں نہیں کہتا وہ ہمارے دردیش صفت بندی ہیں لیکن مناظرہ کرنا اور دشمن کو دلائل سے دے ہر شعبے کے اپنے اپنے بندے ہوتے ہیں تو یہ تو خیر خود بھی اس شعبے کا نہیں ہے مردان جینئر اس نے کبھی سامنا کرے تو اس کو پتا چلے کہ مناظرہ ہوتا کیا آپ کو پتا کچھ دیر پہلے خود کہہ رہا تھا کہ مناظرہ میں بریل بھی جتنا زلیل کرتے ہیں نا مدمضموں کو لگ پتا جاتا ہے اس کو اچھی طرح اعتقاد ہے کہ آلہ حضرت کے ماننے والے اور پکے سنی جتنا زلیل کرتے ہیں بڑی زلالت ہوتی ہے یہ اعلان کر رہا تھا یا میں زلیل نہیں ہونا چاہتا وہ زلالت بڑی ہوتی ہے یہ اس کی طرف سے خود اعلان ہے یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر میرے بڑے استاد میرے ڈاکٹر عصار یا مولانا عصاق اگر بریلیویوں کے سامنے بیٹھیں تو یہ ان کا جوار دے سکتے ہیں مو اٹھ کے بیجنگے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ موجود ہیں ان کی بریلیوی اتنا سخص مناظرہ کرتے ہیں ایسی اتی حقہ حدیث پیش کرتے ہیں بڑی صاحب میں اسی کے باب سعاق کو اس کے سامنے کھڑا کروں تو ویڈیو لگاؤں تو یہ مو اٹھ کے بیجنگے صحیح بات ہے باب سعاق نے جو اوری اکرام کو خراج تحسین پیش کیا ہے اس کے اختراف ہمارا اپنی جگہ لیکن باہدی بستامی لہرامہ کا جو مقام و مرتبہ باب سعاق نے بیان کیا یہ تو ایک لمحے کے لئے تصمیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ تو دن رات ان اولیاء اکرام کو گالیاں دیتا ہے یہ خود باب سعاق کے سامنے بیٹھ سکتا ہے اپنا تو بیان کریں کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں ہے کہ جو اس کے نزدیک پورا اترتا ہو کہ جس کو دین کی سمجھ لگی ہے یہ کیسا دین منگول ہے کہ جو چودہ صدیوں میں ایک بندہ کو بھی سمجھ نہیں آیا اور جیلم کے کوچے میں بیٹھ کر ایک بندہ کو سمجھ آ گیا اور وہ بھی جس کو بنیاد یاد نہیں پتا کہ باب سعاق نے تحذیر الناس میں جو سٹیٹمنٹ تھی خدم نبوت کی مسئلے میں باب سعاق نے اس سٹیٹمنٹ کے اسلام کہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ کفر ہے یعنی مانتا ہے اس بات کو یہ کفر ہے ہم بھی مانتے ہیں کفر ہے ہمارا تو پورا اتقاد ہے اس پر مطلب یہ ہے کہ باب سعاق اور یہ دونوں آپس میں کتنی متضاد ہیں درجلوں مسائل ہیں جس میں یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے تو یہ اس لیے کسی کو بھی نہیں مان سکتے ہیں اس کو کوئی پیرو مرشد نہیں ہے کسی بھی مسئلے میں جی جزاکم اللہ خیرہ جی ڈاٹس صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور کافی ہمارے جو طلافات تھے وہ آپ نے کلیر کے میں لاشٹ میں انجینر محمد انجزا کے موقف پر ایک بات کرنا چاہوں گا انجینر صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امت کے تکفیر نہیں کرتے اور اتحاد کرتے ہیں اور نبیوں کی تھوڑی سی صفت آپ کو اللہ نے دی ہے تو نبیوں کی یہ مین صفت ہے کہ جب وہ برا وقت آئے تو وہ میدان میں آتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اعلان کیا تو وہ حالی غارِ ہرا کی غار کے اندر بیٹھ کے اعلان نہیں کیا میدان میں آئے یہاں تک کہ کوفے میں جا کے پتھر بھی کھائیں حضرتِ ابراہیم نے آگے نمرود کی آگ میں چھلانگیں بھی ماری اور یہاں تک کہ حضرتِ ابراہیم سے لے کر حضرتِ موسیٰ تک حضرتِ موسیٰ کو یہاں تک دمکیاں ملی گئی فیرون کی طرف سے یہاں تک کہ انہوں نے وہ دمکیاں بھی دیکھی تو آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو آپ میدان میں آئیں آپ میدان میں آ کے آپ ڈیبیٹ کر لیں ڈیبیٹ نہیں کر سکتے آپ مباسہ رہ لیں مقالمہ رہ لیں کچھ بھی کریں میدان میں تو آئیں آپ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ہم تو یہی کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نبیوں کے مشن پر ہوں تو آپ آئیں میدان میں اور جلالی صاحب کے ساتھ بیٹھیں چلیں آپ کہتے ہیں میں جلالی صاحب کے سٹونٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہوں ان کی طرف سے پوری آپ کو آفر کرائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جلالی صاحب جس بھی حالت میں ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہے جو آپ کا مین دعویٰ تھا کہ مفتی مریبور احمان صاحب لکھ کر دیں وہ بھی انہوں نے ایک کلکلی رشت دے دی ہے کہ بھائی جس نے جانا ہے چلے جائیں اور انہوں نے اللہ کے عزت کے قسم دو نام میں مجھے سجیس کی ہیں ایک جلالی صاحب کا اور ایک ڈاکٹر جلالی صاحب کا اور ایک مفتی راشت صاحب کا آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں ہم تو اہل سنت کو منج کو ہم کریں آپ کسی مفتی کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہوں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ جو گبراتا وہی ہے جو ڈرتا ہو تو اپنا آپ مردوں نہ ثابت کریں اور میدان میں آئیں یہ کیا بات ہوئی گھر پیٹ کے ویڈیو ویڈیو کھیلنا مردوں کا کام نہیں ہے اب تو مفتی منیبور احمان صاحب کی طرف سے بھی کلیر شٹ دے دی گئی ہے جلالی صاحب کی طرف سے بھی آپ کو اعلان کر دیئے گیا ہے تو گزارش ہی آپ سے کہ آپ آجیں میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا جو ٹائم میں دیا یہاں تک جلالی صاحب کی جو اسٹم صحت ہے وہ بیڈی نصاز ہے آپ کا وہاں ہونا ضروری تھا لیکن آپ نے آج ان کا آپریشن بھی سننے میں آیا ہے تو آپ وہ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کو استقامت دے اور اللہ ہماری اوڈینس کو بھی حق اور صحیح جاننے کی توفیقہ تعا فرمائے لاشت میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلالی صاحب کو اللہ جلد و جلد انشاءاللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے گا اور میں انشاءاللہ دسمبر میں جب پاکستان آوں گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے بیٹھ کے کچھ سوالات رکھیں گے جزاکم اللہ خیرہ